میں اس لیکچر میں اس بات کو پر زور ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ اس صدی میں جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس میں جو بچے ہوئے 89 سال ہیں 89 سال ہیں یہ بائیولوجی اس میں ڈومینیٹ کرے گی نہ اس لیے کہ میں بائیولوجیسٹ ہوں بلکہ اس لیے کہ بائیولوجی اس مقام پر پہنچی ہے جہاں ہر لوگ چاہتے ہیں وضاحت کے لیے ہر لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ اور بائیولوجی کی جو پیچیدگی ہے لائف کی جو پیچیدگیاں ہیں ان سے ان کو سمجھیں ان کو پرکھیں تاکہ پھر کومن مین کو عام آدمی کو اس سے کچھ فائدہ ہو نیکس سلائیڈ پلیز سلائیڈ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں سائنس لوگ کہتے ہیں ایک سائٹنگ ہے کیوں ایک سائٹنگ ہے پتہ نہیں آج کے محفل میں کتنے لوگ سائنسیزم کا تعلق ہے ایم شور منی آف یو بڈ بی اویر یہ ایک سائٹنگ اس لیے کہ ہم لوگ بیسیکلی انکوزیٹیو ہیں بائی نیچر اور ہمیشہ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا چیز کوئی چیز ہو رہی ہے تو کیسے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے یہ دوسری بات ہے کیوں ہمیں اس کا صلاح نہیں مل پاتا ہے کہ اس کی وجوہات کا پتا نہیں چل پاتا ہے کوشش پوری کرتے ہیں یہ اگر ایسا ہو رہا تو کیوں ہو رہا ہے چاہے وہ نیوٹن نے ایک پیڑ سے نیچے درخ سے نیچے جو سیپ گرا اس کا انہوں نے اندازہ اس لقے پتا کیا کہ نیچے کیوں گرا اٹک کیوں نہیں گیا یا اوپر کیوں نہیں چلا گیا اسی سے پھر گریوٹی کا احساس ہوا کہ گریوٹی نیم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بیسیکلی ہی آر ویری انکوزیٹیو اور ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اس انکوزیٹیو نیس کو پوری کرنے کے لیے کھوچ کرتے رہے کچھ نیے 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 ایکسپریمنٹ کرتے رہے اس کو پروف کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ سائنس کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جو ہمیں سکون ملتا ہے جو ہمیں کیک ملتی ہے جو ہمیں نشات ملتا ہے اس نشات کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اور زیادہ ہی سائنس کی خوج میں لگے رہتے ہیں اور میں نے کہا سے کوئی بھی مشغلہ دنیا میں نہیں ہے جہاں you get paid for it but for science if you take it as a hobby you get paid for it کہی چیزیں جو ہم لوگ ہم نے لائٹ آن کی سوچ دبایا لائٹ جل گئی نہیں جلی کی تو کیوں نہیں جلی بھائی لائٹ تو ہم نے آن کیا تھا سمبڈی بسٹھا ورکت تو کریٹا لیکسی تو کریٹا بل it's become part of it یہی سائنس کے لئے ہے سائنس کے بات کوئی چیز ہم کوئی خوش ہم ابھی کرتے ہیں آج سے سادیوں بعد سالوں بعد وہ خوش ہماری دنگی کا ایک 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 ایمپورٹنٹ ایلمنٹ بن جاتی ہے and we take it for granted تو اس کے پہلے کہ میں ہیاتیات کے بارے میں کچھ بتاؤں میں define کرنا چاہتا ہوں کہ ہیاتیات ہے کیا چیز what is life جب ہم کسی اس گھڑی کو ہم life living نہیں کہ سکتے ہیں حالکہ اس میں بھی کی moving parts ہے جو چلتا رہتا ہے تو کونسا دفنیش ہے جس کے ویسے ہم کہیں گے کہ something is a living being three very important دفنیشن ہے ایک تو reproduction that is to reproduce itself and create off springs اس کو آپ thermodynamically الگ طرح سے بیان کر سکتے ہیں اس میں وضحات مہنی کروں گا یہاں پر دوسرا ہے growth کسی بھی ایشیاں میں جب growth ہو رہی ہے reproduction ہو رہا ہے growth ہو رہا ہے اور چوتہ ہے metabolism ہر طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جس کے اندر اس کے سل کے اندر جس سے eventually اس کا سا بائیولوجی آج سے پچیس سال پچاس سال پہلے کی بائیولوجی نہیں رہی ہے جب بائیولوجی سے مراد ہوتی تھی ایک مینڈک کو لے لیا اس کو چیر کے اس کے بارس کو الگ کیا اور اس کو study کیا یا کسی پلانٹ کو لے لیا اس کے پتوں کی study کیا اس کے flowers کی study کیا بائیولوجی has changed completely جیسا کہ آخر میں ہمارے وہ نے پڑھا ہے بائیولوجی اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ بائیولوجی میں زیادہ رجحان نہیں رکھتے تھے چونکہ یہ بڑی monotonous subject مانی جاتی تھی بہت ہی descriptive science مانی جاتی تھی بالکل مختلف ہے آج کی بائیولوجی things are so different today and کیا وجہ ہے کیسے یہ بائیولوجی evolve کر کی stage پر آئی ہے next slide please اگر آپ پتا نہیں آپ لوگ کتنے لوگ پڑھ پائیں گے اس کو component ہے life کا وہ کاربن hydrogen oxygen nitrogen phosphorus یہ سب لوگوں نے sulfur یہ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا چند مہینے پہلے چند میں نہیں بلکہ تقریبا چند ہفتے پہلے ایک نیا پیپر آئے تھا science میں یا nature nature میں تھا شاید جسے بتایا گیا کہ arsenic جو سلوک سمجھتے ہیں کہ بہت ہی poisonous substance ہے ایک ایسی طرح کے مخلوق ہے جو arsenic نکے phosphorus پڑھ کے تو جو ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ carbon hydrogen oxygen phosphorus sulfur nitrogen یہ basic elements ہیں اس میں ایک نیا element کے اضافہ ہو گیا ہے new element has been added to it and that is the element of sulfur or element of arsenic now that has posed innumerable problems اور basic currency of life the ATP energy currency of life ATP جس کو کہتے ہیں adenosine dry phosphate اس میں phosphorus ہے سارے reaction کے لئے سارے body کے جتی بھی reaction اس میں phosphorus سے ہی energy اس کے form اس سے ہی energy بنتی ہے تو یہ arsenic کہا سے آگیا ہے اگر ہے تو وہ reaction کیسا ہوتا ہے فیٹس اور چوتھا بھی اس میں ہوگا تو یہ چار ڈیفرنٹ ہیں الگ لگ کمینیشن میں مل کر کے they form these macromolecules lipids تو یہ سب macromolecules بن کر کے جو بیسک unit of life ہے وہ کیا ہے carbohydrate ہے protein ہے nucleic acid ہے lipid ہے ان چاروں میں کون سا ہے اور یہ سب سے پہلے اس کی اس کی لوگ سمجھتے تھے کہ protein جو بڑی important شہ ہے ہمارے باڈی کی important element ہمارے باڈی کی important molecule ہے ہمارے باڈی کا شاید وہی basic of life basis of life ہے next slide please بعد میں پتہ لگا کافی پرانی بات ہے یہ Griffith نے بڑا چھا experiment کیا اور یہ experiment بہت سمپل سا experiment تھا دو طرح کی بیکٹیریہ تھے ایک resistant تھا اور ایک ایک sensitive تھا آپ اس پر مجھایے کون سا بیکٹیریہ تھا دو طرح کے جراسین تھے ایک resistant form تھا اور ایک sensitive form تھا سوال یہ ہے کہ اگر آپ آپ ڈالیں گے کسی دوسرے کو تو وہ ٹرانسفارم کر دے گا ریسٹنٹ میں یا نہیں اس کی basis پہ ان لوگوں نے کنکلوڈ کیا بڑا سمپل سا experiment تھا اس پہ ڈیٹیل میں میں ہی جانا چاہوں گا چونکہ یہ آلیڈی ٹیکس بک میں ہے آج کل سکول میں بھی آٹھنی جماعت میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے گریفت کا experiment گریفت کا experiment سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو unit of life ہے جو define کرتا ہے what is living being what is not a living being that unit is not a protein not a carbohydrate not a lipid but it's a nucleic acid ڈی این اے کے نام سے مشہور ہوا ہی ہے ڈی این اے abbreviated form ہے ڈی اوکسی ریبوز nucleic acid جتے بھی living form ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے flu virus کو لے لیجے یا ہاتھ کی کو لے لیجے یا بڑے سے بڑے دخت کو لے لیجے سب کا living form جو basic unit of life ہے وہ ڈی اے نے نیکس لائی پیز اور ڈی اے نے کا کہ جو model ڈی اے نے کی ڈی اے نے کی ڈی اے نے کی ڈی اے نے کی ان دونوں شخص نے نہیں کی تھی یہ دونوں شخص غیفی مشہور ہو گئے جائے دیویڈ ویٹسن 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 اس میں کوئی اپنا نیا کام انہوں نے نہیں کیا they did not do a single new experiment at all صرف دماغ لگائے انہوں نے data کو analyze کیا interpret کیا اور پھر دماغ میں churning ہوئی کہ کس طرح سے DNA کا double helix structure کیسے ہو سکتا ہے آپ کو اس بات سن کی حیرانی ہوگی کہ تب اس زمانے میں لوگ سوچ رہے تھے کہ DNA کا structure double helix نہیں ہوگا triple helix اور triple helix پر کافی زور سے زور شور تھا اس زمانے میں کہ triple helical structure ہوگا لیکن اس میں problem ہو رہی تھی کہ اگر double helix ہے تو چلو ہم آدھا آدھا باٹ دیں گے triple helix ہوگا تو پھر کیسے باٹیں گے پھر کیسے انشور کریں گے کہ جو ہمارے cells divide کریں گے دونوں میں equal DNA کیسے چلا جائے گا یہ بات جی ڈی ویرسن کے دماغ میں آئی کہ nature نے ہر چیز پیر میں بنائی ہے جوڑے میں بنائی ہے کیوں نہ دیکھیں DNA کا double standard structure ہو اور جب انہوں نے اس پاتھ کو دیکھا کہ double standard structure ہم لے کے چل رہے ہیں تو یہ بالکل fit ہو گیا model میں اور تب ہی سے یہ double helical model of DNA structure کے نام سے مشہور ہو گیا next slide please DNA خالی اس کا biologیکل ہی کام نہیں ہے بلکہ DNA کے structure کو لے کر کے دوائیں بھی بنی ہیں next slide please ایک سب سے بہت ہی well known جو دوا ہے وہ AIDS وائرس کے خلاف جو سمال ہوتی ہے جس پر billions of dollars کی آمدنیاں already ہو چکی ہے جس پر وہ DNA structure DNA کا جو structure اس کی پر basis پر بنی ہوئی تھی اور بہت سمپل سی بات تھی کہ اگر DNA کا جو structure ہے اتنا اہم ہے اس سے ملتا جلتا کوئی structure ہم بنا لیں اور وہ structure کو ہم replace کر دیں DNA میں ان وائرسز میں جو خطرناک وائرس ہیں جیسے HIV وائرس ہے تو ہم وائرس کا replication ہونا بند کر دیں گے اور یہی basis تھی this was a basis on which the anti-retroviral drugs were established for the first time which became a blockbuster eventually تو DNA structure جب اس کا solve ہو گیا تو اس سے نہ تو اس کے اہمیت کا حساس ہوا بلکہ اس سے اس بات کا بھی حساس ہوا کہ DNA کے structure کی جو basic elements ہیں اس کے basis پر ہم نئی دوائیں کبھی نئی نئی interventions کبھی disease کو کیسے address کیا جائے اس کا بھی ہم کی خوش کر سکتے ہیں next slide please DNA کے ساتھ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ DNA کا structure آپ دیکھیں گے تو اس میں صرف جیسے polymer آپ پتہ نہیں پولیمر سے مراد یہ ہے کہ ایک basic unit ہے وہ unit repeat ہوتا جاتا ہے اسی بھی چیز میں اگر ایک basic unit repeat کرتے جائیں تو وہ polymer کہلاتا ہے monomer کا repeats of monomers تو DNA بھی ایک پولیمر ہے protein بھی ایک پولیمر ہے ہر ایک پولیمر کے basic unit ہوتا ہے DNA کا basic unit ہے nucleotides اس میں base جو ہے جو important جو جو difference ہے وہ base کا ہے تو چار طرح کے base ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چار طرح کے nucleotides کو لے کر کے مختلف ہمارا جو الگ الگ شکل صورت شخصیت سب کے الگ ہے وہ صرف ان چار arrangements جو bases کا ہے اس کے وجہ سے ہم لوگ so very different ہیں تو DNA at that one time it unifies because it creates life it is a basis of life it also is a basis for diversity اگر اس hall میں بیٹھے جتے سارے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کا اگر DNA analysis کیا جائے DNA کا sequence کیا جائے تو پتہ لگے کہ ہم لوگ 99.9% identical ہیں 99 سے اوپر فیصد ہم لوگ identical ہیں اس کے باوجود ہم لوگ بالکل different وہ جو differences آرہا ہے وہ DNA کے arrangement کے بیشے آرہا ہے structure identical ہے لیکن جو arrangement ہے A, T, C, G چار different building blocks جو ہیں ان کا the way it's arranged makes it so very different کسی کے A کے بعد T آرہا ہے کھیں A کے بعد C آرہا ہے اور چونکہ یہ پورا کافی لمبا stretch ہے 3.2 billion nucleotides ہیں ہمارے adult human being میں تو naturally you can understand the diversity that can create so while it is a unifying factor it is the next slide please یہ سب سے بڑا basic rule ہے molecular biology کا the central dogma of molecular biology central dogma کیا کہتا ہے کہ DNA بزات خود بہت ہی inert molecule ہے very inert molecule it doesn't do anything at all it's only like a hard disk of a computer computer کمپیوٹر کے hard disk کو کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کھولیں گے تو دیکھ لیں لیکن اندر میں کیسے information encrypted ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا بلکل similar انداز ہے DNA کا it's like a hard disk it stores information information flow کیسے ہوگا DNA اپنی copy بنا دیتا ہے سل کے اندر میں RNA کہلاتا DNA RNA میں صرف ایک فرق ہے اس میں ڈیوکسی رائبوز شگر ہے اس میں رائبوز شگر ہے ایک oxygen DNA میں کم ہے اس میں وہ oxygen رائبوز میں that oxygen is present here at the second position یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے اور دوسرا اہم فرق ہے DNA double standard structure ہے RNA single standard structure ہے اور بڑا آئے گا یہ بعد میں کام آئے گا تو جو strand بنتا ہے RNA وہ جاتا ہے assembly line میں سلک اندر میں جہاں RNA کو decode کیا جاتا ہے یہ information ہے information کو کیسے سمجھیں کیسے پڑھیں اور وہ سلک اندر میں سسٹم ہوتی ہے جو اس RNA کو decode کر کے فائنیل پروٹین بناتی ہے اور پروٹین ہماری بیسیز ہے ہمارے چاہے وہ ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا دائجیسٹ ہوتا ہے انزائمز کے وجہ سے چاہے جو ہمارے سکن میں جو کلر ہے انزائمز کے وجہ سے چاہے بال ہے انزائمز پروٹین کے وجہ سے جو بھی ہے پروٹین کا دو فنکشن ہوتا کو دیا رنی اس information کو decode کیا اور پروٹین بنایا تو یہ جو process ہے information normally flows in one single order in single direction سے administrator سے کہ why india has not produced a nobel prize after cv raman the answer is very simple in cv raman 's time science was done with very bare minimum instrument 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 کیا تھا ایک چھوٹا سا prison more of mind mind is required but also a lot of instrumentation is required so it's a technology that actually drives new discoveries and new inventions and today biology is so technology intense aapne ek instrument aaj kharida guaranteed hai ke teen saal ke ba maximum cha saal ke ba wo instrument obsolete ho jae ga and these are very expensive equipment we have really to keep pace with scientific development we need to invest also in our instrumentations and that is one of the biggest impediment why science in india particularly biological sciences in india have not been able to produce the nobel prize that one 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 has been talking about and one of the most important technology next slide please has been the dna technology dna technology time magazine is the most powerful technology acquired by man since the spreading of atoms obviously has a negative connotation and I will address the negative connotation towards the end of my talk next slide please what is this dna technology dna technology which has lot of applications in producing recombinant molecules before insulin from cadivors insulin laboratory in synthetic insulin as good as natural insulin and cadivors insulin now is not in bazaar vaccines and diagnostics ہو گیا یہ سب سارے چیزیں recombinant dna technology سے بنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ایک bacteria کو ایک organism کو اتنی اس طرح سے اس کو manipulate کر دیا ہے اس کو انجینئر کر دیا ہے جو اس کے dna میں نہیں تھا آپ نے اس میں ڈال دیا اور اس کو بے خوف منا کر کے اس سے آپ وہ product منا رہے ہیں بیکٹری کو insuline سے کوئی مطلب نہیں ہے it never gets diabetic but we get the bacteria to make insulin for us this is what ashraf al makhlukat does we are so enlightened the most exalted community living being we managed to engineer things to benefit ourselves and that's exactly what one of the biggest advantage of dna technology has been to confer properties which were non existent otherwise for our own beneficial medical benefits i will also talk a little bit about diagnostics talk about stem cells very briefly one or two slides and cloning and then try to conclude how the technology has evolved today next slide please in fact one of the my senior colleague at the University of Hyderabad she has been instrumental in setting up the stem cell functional stem cell laboratory for the first time in India for the first time in the world she was earlier working at Delhi Prasad I Institute today she is at the University of Hyderabad stem cell why is it known as stem cell stem so this is the power of stem cell technology but tomorrow it will not be you should not think it as a piece of science fiction but the was born or after the stem cell you have put it and keep and keep it to become a full kidney to become a full heart to become a full brain and then put it back into my body and replace it replace the damaged part of my body this this is where science is heading to of course some of it has yet to be to reach that stage but nonetheless we are not trying to understand the rules that tell a single cell to transform into a kidney or a liver or a heart or whatever it is that is the power of stem cell technology next slide please and a new offspring is created always there is a with some exceptions of course there is a male and a female interaction and after which a new offspring is created in cloning you need no interaction to create a new human being not human being so far but a new living form and the first example was of dolly the sheep کی 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 سے cloning کی ان لوگ نے ایک fertilized ڑی لیا fertilized ڑی مطلب ہے sperm اور اور egg کا جو جو fertilize کرنے کے بعد جو بن جاتا ہے اس ایک کو لے کر کے نیوکلیس جہاں ڈی اے نیوکلیس پورا نیوکلیس کو باہر نکال لیا اور dolly کے دوسرے part سے جو جس کے فتلائز ریک تھا اس کے skin میں سے یا کہیں اور سے ایک نیوکلیس میں لے لیا اور لے کے اس میں ریپلیس کر دیا یہ فتلائز ریک سمجھ رہا ہے کہ یہ فتلائز ریک ہے because of male and female egg sperm and egg maturing together but it is not it has it is not that way it is actually your own egg your nucleus has been replaced by one nucleus from your own body which means the genetic جو بلوپرنٹ ہے وہ اپنے ماں باپ کی بلوپرنٹ 50% باپ کی 50% ماں کی وہ نے نہ لے کر کے completely ماں کی بلوپرنٹ آپ نے لے لی اور جو بھیڑ پیدا ہوئی after a lot of efforts and attempts were made resembled 100% the mother father کا کوئی contribution اس میں رہا ہی نہیں this was the first evidence for the first time scientists could produce a living form without sexual intervention and that is why it is known as a clone clone کا مطلب identical copy the dolly was an identical copy of the mother dolly بن گئی dolly کے بعد کئی مختلف قسم کے جانور بنے آج کل it's a very common practice آپ کو اپنا کتا بہت عزیز ہے آپ کتے کو کلون کر لیجے زندگی بھر آپ کا وہی کتا آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو بلی بہت عزیز ہے بلی کو کلون کر لیجے this is actually happening and it's not very expensive to clone your own own cat you need to give only about 20,000 dollars or something to get your own cat commercially it is available in the west to clone your own dog you don't need to go far آپ کو کتا بہت عزیز ہے آپ نے چلے گے کلنک میں کہا کس کا کلون مجھے بنا کے دے دیجے identical آپ کا جو پٹ ہے identical پٹ آپ کو مل گیا اور اس کے بعد پھر وہ اس کی تیرہ سال کی عمر ہوتی ہے کتوں کی maximum تیرہ سال کے پہلے پھر اس کو کلون کر لیجے اور وہ چلتا چل سکتا ہے اس سلسلہ چل سکتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ابھی تک محدود ہے صرف small animals پر ایک کلیم آیا تھا آج سے چار پانچ سال پہلے چھ سال پہلے کہ human being کو بھی کلون کیا گیا ہے وہ کلیم آج تک اس کی صداقت نہیں ہو پائی ہے تصدیق اس کی نہیں ہو پائی ہے کہ human being کو بھی کلون کیا گیا کا نہیں کیا گیا ہے chances are that it is almost impossible to clone human being not because technology is not there technology is there but the way the success rate is so so less but this certainly means it should be possible it could be possible one of these days to even clone a human being sniffer dog جو بامس کو جو ڈھونتے ہیں کے area میں مائن ہے یا نہیں ہے ان کا clone روتین لی ہوتا ہے this drug has been trained very well this breed works very well in terms of cloning in terms of sniffing out explosives cloned sniffer dogs available ہیں defense laboratories نے defense institutions نے US army نے already cloned sniffer dogs وغیرہ standard practice but whether it will be possible to clone one day human being yes it will may be possible but whether that human being would be as good as what we are that's a question mark right now and i'll tell you why next slide please سب سے بڑا revolution اس کے بعد یہ آیا کی جب پورے جو ہمارا blueprint ہے life کا what makes each one of us what we are was discovered and that is where the first evidence about the blueprint of a simple bacterium colon bacterium جو ہمارے gut میں رہتا ہے E. coli جس کو کہتے ہیں جس کا naam ہے E. coli E. coli that was sequenced long ago few decades ago and it turned out to be that it has opened a whole riddle whole bunch of new challenges to us biggest challenges in terms of the number the kinds of the volume of information stored within a small bacterium that you can't even see with your naked eye how is that stored nature that was a big riddle next slide please اور سب سے بڑا ریدل جب پتا لگا جب آپ human human beings کی سیکنسی ہوئی اور پتا لگا کہ ہماری blueprint کیا ہے what is it that makes myself what I am makes the acting registrar what she is makes a vashantala what he is makes any one of you what you are what is the sequence of your own dna اس زمانے میں dna کا کی سیکنسی کرنے کا جو cost سا was running into few billion dollars today it cost just about three thousand dollars محض three thousand dollar میں آپ کا complete blueprint آپ کو ایک چھوٹے سے pen drive میں mil جاتا that is what makes you لیکن وہ information سے کیا فائدہ ہمیں what what i can get if i compare mine from my blueprint with somebody else let's say who has a cancer or who has a TB or who is mentally retarded then i can find out what is there in him that i don't have and what is there in me that he doesn't have then i can find out what could be the basis for cancer for infectious disease for whatever attributes that we want to fish out so we are trying to spot out the difference that is where stage in which we are here and that is how biology is evolving in such a rapid pace today there's a project known as thousand genome project which means 1000 individual individuals sequencing karke usko compare kering a cup she had a safid a kush hop jipsy hey unka DNA kaha per far her jis ke wajah se wo unke attributes alaga phenotype alaga dek alaga so chalaga and that is where biology is heading towards in that in the next few days few decades next like please so we can ask lot of questions questions we need trying to sequence micro organisms in our body we can find out our alimentary canal ecoli basta hai hum uski parwa bhi kertai hai in fact agar hem antibiotic daitai hai doctor aapko khanai ke liye uske saath saath aapko biotic bhi daitai hai pro biotic bhi daitai hai kyun daitai hai ki anti biotic aapko jo flora hai gut ka jis me ecoli jise micro organism rah hai woh bhi eliminate ho jate hai which is not good for us so can we figure out what makes a good bacterium a good bacterium a bad bacterium a bad bacterium that we can only do when we compare the genes of the good and the bad bacterium what are the genes that make them pathogenic can we identify those pathogenic genes and then find out which can mechanism kia hai and then hopefully find out a new drug against that can we for example aap me se kisi ko sar me dard hua aap ne koi dawa li next slide please da da wa se dava dava se ko 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 a ser n aap kia do sam us he us he dava kip a strip say on the valley unko baza 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 a ho gya foreign relief mila up koi relief n aap to sucha bhai hum aap kyuni dava ka fayda huwa kuna to bota cha fayda huwa it's because aap ka dna un ہموں کا ادنٹی کل ہے لیکن 3.2 بلین نمبر جب اس کے 0.1% difference is a lot of difference. اسی بریاد پر ایک نیا discipline شروع ہو گیا. فارمکو جنومکس. which means medicine made for you. not for masses. it is made specific dependent on your genetics, on your DNA. there's been some success stories already and most of these success stories have to do with treatment of cancer. rectal cancer, colon cancer, breast cancer. these are three forms of cancer which can be completely cured provided I know you have the right genes and this is exactly an example I've given you here. you know this change is only at one place, one nucleotide change in your DNA and and that is because you are so different than anybody else. next like this. one more example I'll give you from work done by my group and the L.B. Prasad Eye Institute where we looked at a disease known as primary congenital glaucoma. complete blindness. and this is you have no way to find out. but one out of every three thousand child born is suffering from this disease. you have no way to find out. you have no way to find out. so what we did. next slide please. what we did was go back to the gene that is responsible for leading to this blindness and discovered a very simple essay. birth care Technong test. we have no way to go on and see how the drug waterfall takes to put in different ways. the number of pills, which will definitely be up, اللہ جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جو آپ بینڈ دیکھ رہے ہیں آخری میں کالے والے میں وہ بینڈ اوپر میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس بچے کو یہ بیماری ہے because یہ بیماری ہے تو امیڈیٹلی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیے اس کی کریکٹیف کیجئے اور بڑے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اس ٹیسٹ کے بنا پر آج کے دن میں ہزاروں بچے جو اس ڈزیز سے سفر کرتے تھے ان کو اس سے نجات ملا it's become a common practice now become a common practice so this is the power of 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 genetic testing dna testing all because of your testing kiapke jeen mein اور اس کے جین میں کیا فرق ہے اور اس فرق کو آپ آنکھوں سے رکھنے والا فرق بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں and that's exactly what we and and lv prasad colleagues have been able to do it and the good part end of the day is not only you get good publication good recognition but you also feel that you have done something for for humanity you've done something for the community in which you live یہ بچے کا بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے they are born with this kind of a defect now they can live like a normal human being otherwise before they turn 12 they'll be completely blind imagine the trauma in the family you have saved this family from this kind of a trauma next slide please and we both both is ka is ka is ka uses hain mohammad niya sahab aapko jana bhi hai i can complete okay okay because you started several do do misal a my art dhunga aapko can we follow a dna can we use the dna to follow ki humari human ka migration kaise hota mario khan sharif me is ka taskira hai ke the first human being came to saudi came to a part in africa and using dna as a tool one can actually find out and today it's commonly believed perhaps rightly so next slide the first human being came from africa and then diversified and then went to different parts of the world how did you know the fact you have found you I can tell you that when sperm and egg are found here fertilized egg sperm do not eat you the dna only goes in one person and one reservoir remains on the other part where it goes to mitocondri or nucleus and nucleus and its sperm and nucleus and fusion take it together لیکن باقی جسے فرقامپل باہر سے کوئی کمرے میں آئے گا تو کمرے میں جو چیزیں ہیں وہ تو موجود رہیں گے باہر والے نے اپنا جو بھی یہاں چھوڑ دیا وہ تو چھوڑ دیا گا لیکن کمرے کے چیزیں ہیں موجود رہیں گے almost identical thing happens in the case of an egg ہمارے سل میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ آرگن ہے اس کو کہتے ہیں مائٹو کانریہ مائٹو کانریہ forget about the name just remember that this is the energy house of the country power house of the country جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے لئے جو انرجی ہوتی ہے وہ انرجی اسی power house سے بنتی ہے اس کا پہ ڈینے ہوتا ہے میل نے اپنا ڈینے تو دے دیا مائٹو کانڈیا نہیں دے پاتا ہے وہ ڈینے ہی سیو جاتا ہے نیوکلی سیو جاتا ہے فیوز کرتا ہے مائٹو کانڈیا اسے کوئی مطلب نہیں مائٹو کانڈیا مدر کر رہ جاتا ہے تب ہی ہمارے خاندر شریف میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کے تلوے کے نیچے جنت ہے ایتنا ایم درجہ دیا گیا ہے کیوں ایتنا ایم درجہ دیا گیا ہے ایتنا ایم درجہ کیوں دیا گیا ہے اس کی وجہ ہے now we know scientifically because it's only the mitochondria that is passed on through generation not the male component we may think we are male and we are very good we are the highest that's all to satisfy our ego it's actually the continuity of a living form is dependent on the mitochondria on the mother's DNA very small component but a very small mitochondrial component so if we follow the mitochondria the DNA sequence and the changes that have taken place over millions of years next slide please we can then find out where the community has moved where the population has moved next slide please and that's exactly what out of Africa hypothesis is now the most accepted hypothesis for migration of the human race the first human being came to this planet in Africa somewhere in Africa and then moved to different parts of the country and this was shown one of the most powerful tool was looking at the mitochondrial DNA so how beautifully science can now be used to also address issues which we thought because it's there in our books holy books but now we can actually provide evidence for the same next slide please so the human genome sequence terminology in English it's known as such a small teeny little creature اس کا جب genome sequence کیا گیا تو پتہ لگا اس میں کوئی تیارہ چودہ ہزار جینز ہیں اور ہیمن بین اشرف المخلوقات most exalted form of living being it must have at least 100,000 genes 150,000 genes and that was the general notion for a long time till the notion was shattered completely and it turned out to be ہمارے جسم میں آپ سب کی جسم میں محض 20,000 کے آس پاس genes ہیں چھوٹی سے Drosophila میں اور ہم میں چند ہزار کا فرق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے next slide please when we go beyond the number numbers do not matter سم آج میں کیا ہوتا ہے we have interaction between individuals we have societies where we have a class we have religion we have caste we have all kinds of things so there is a crosstalk between the genes آج سے کئی سال پہلے ایک nobel prize مل گئی one gene one enzyme hypothesis میں نے آپ کو central dogma بتایا کہ gene سے DNA سے RNA RNA سے protein بن گئی ایک DNA سے ایک حصیہ DNA سے ایک ہی ترکی protein بن پائے گی ایک ہی ترکی enzyme بن پائے گی اس ونوبل prize ملا آج ہم جانتے ہیں کہ that is not the complete truth while it is true that one gene can give rise to one enzyme but it is not that one gene can only give rise to one enzyme because same gene can give rise to a protein that protein alone may not have a function لیکن وہ دوسرے protein کے ساتھ مل کر کے ایک complex بناتی ہے وہ complex may have a totally different protein so it is not the numbers that matters it is interaction of the gene products that matters next slide please اور وہ numbers میں بھی جسی جسی جب وہ translation ہو رہا ہے DNA سے RNA بن رہا ہے تو RNA میں بھی تھوڑی بہت editing ہو سکتی ہے editor کا کام کیا ہے غلطیاں نکالے کچھ ترمیم کرے تو اس RNA میں بھی کچھ ترمیم کر کے ایک نیا سیکونس ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے ایک نیا protein بن سکتا ہے RNA editing کی وجہ سے بھی مختلف طور سے ہو سکتی ہے الگ لگ بے شک آپ کے پاس کم ہے لیکن رسی کم نمبر سے آپ مختلف قسم کا کام کر سکتے ہیں by making appropriate assortment and reassortment and modification so numbers alone does not matter and that's exactly what we do we all have identical brain but some of us can use our brain so good and that's exactly what genes work the human race does it by read assorting the combination the partners how do I know that this partner will partner with another partner to give rise to a particular function that is a big question we have no rules today to say that this protein with this sequence will partner with that protein with that sequence forget about partner can we say that all protein with that structure will have the same function answer is plain and simple no let's go reverse if I know a function and I find a structure can I say that all protein with this function will have the same structure again the answer is plain and simple no that is where biology is heading for to understand the basic rules of the game next slide please so numbers do not matter it is a cross talk that matters can we predict the partners absolutely no we have no way to predict the partners today based on technology available today next slide please so we need to redefine the central dogma we always have been thinking the DNA makes RNA RNA makes protein but can protein how does protein itself has a function can we say this function will be responsible for this structure these are big black holes that we have in our understanding of basic biology very fundamental questions but with profound implications profound implications let me repeat next slide please so today biology is taking undergoing a complete shift now there is a paradigm shift everybody is sequencing a genome a DNA an organism so a lot of sequences are being available now so now we will try to make use of these sequences to make a prediction and then test these predictions in the laboratory and that's exactly what people are now working on next slide please for example work in all laboratory in partnership with the Cambridge group have been looking at simple TB 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 is the most old disease today is a second somewhere in the world there is a cure for TB but there is the cure is provided you identify early and you can intervene early problem is there is no new diagnostics against TB problem is there is no vaccine against TB problem is there is no new drug against TB after the last one was discovered 50 years ago despite the fact it is such a disease every 15 second person is dying from person have worked this work that TB has a way so bacteria survive it can be to computer Cambridge group predicted which enzyme reaction is direction is and which enzyme reaction is critical reaction it choke point if we critical reaction and block it we probably don't the approach that we are using right now to discover new drugs new targets for interventions against TB we have a few targets already identified in the process and we do hope that one of these days we should be able to break the jinx that we have next slide please all this now needs very intense calculation and data analysis which the human mind cannot do you need to bring in informatics information technology and application of of informatics to biology is nothing what is now commonly known as bioinformatics bioinformatics is that discipline now which has huge potentials huge power in fact people are investing in a big way in bioinformatics there's big institute in europe european bioinformatics laboratory which is considered to be the mecca for biology today in india and today based on our recommendation of the sac pm government of india is also thinking of establishing a similar institute right here in india also why because then next slide because then we can look at the challenges of biology i'm trying to have my hand movement trying to have my lip movement trying to have my tongue and palate and my vocal cord is also moving at breakfast in the morning we have our proteins digest our bread will digest our heart is also firing neurons to ensure that all these are happening simultaneously I can guarantee you many of us will fail our human body it does so many multitasking at a given point of time given in nanosecond in millions in petaseconds it is doing multiple tasking that is the complexity of the human biology of the human physiology it can do multitasking without any problem let me give you some examples next slide please let's take the example of the human heart heart and old all of us must have had something to do with the heart the heart actually beats about hundred trillion time no I'm talking about the brain right now sorry our brain consists of about hundred trillion neurons neurons is a basic kind of a cell that makes a brain so hundred trillion billion what is what is one per nine bar zero 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 dollar billion trillion can have three bar or ڈال you 12 so 10,000 what is one four zero dollar imagine kiji bara zero ڈال ne ke ba jitna heart jitna cells bante hai utne cells humare brain mein and that's about 16 times the number of people in this planet that is the complexity of the human structure of the human brain and the good part is the number of internal thought processes is running into 10 to 5 million at the same time I can think of so many different things all being nicely coordinated you may ask this is a very heavy duty thing that it is doing it must be consuming lot of power you know how much the brain consumes power just about 10 watt to 10 watt to bulb can energy to energy to the energy may our body work to do ask super computer can come to the computer to our body what is the energy requirement? india is now positioning itself in the last meeting of our council to the prime minister we have suggested that we should now position ourselves to go to mesoscale computing mesoscale کا مطلب اب اکیس زرو آپ دائلی اس پر اب ہم گیگا سکال اور کی بات کر رہے ہیں پیتا سکال کی بات کر رہے ہیں but we are now looking at a super computer that will have mesoscale computing power and you know what is the biggest bottleneck in going for this kind of computer? the kind of power requirement for one mesoscale computer the entire power requirement of Hyderabad city would be required to operate a mesoscale computer اور ہمارا برین mesoscale سے کہیں آگے کام کر رہا ہے دس وات کی بلگ سے that is the complexity of our nature خدرت کا جو کمال ہے that is what it is next slide please دل کی بات کر رہے ہیں اور ہارٹ beats around 80,000 to 100,000 times in a year کسی خوبصور لڑکی کو دیکھا شاید زیادہ بیٹ کرتا ہوگا لیکن even otherwise normal life میں 80 to 100,000 times a year a heart beats it's a huge number and during the lifetime about let's say 70 years the heart must have beaten 2.5 billion times heart کی capacity ہوتی ہے blood کو pump کرنے کی and our body contains about 5.6 liters of blood this blood this blood circulates through the body thrice every minute ایک منٹ میں تین بار تقریباً چھے لیٹر blood body میں پورے حسے میں circulate ہوتا without any problem you have a you have a clot somewhere that's a different thing but a normal heart I'm talking about further in one day صرف ایک دن میں the blood travels about 19,000 km جتنا distance فاصلہ جتنی بار کرتا ہے heart circulate کرتا دماغ سے لیکھ کر کے all the way down to our toes it travels approximately 15,000 km بارہ ہزار مائل ایک دن میں blood travel کرتا ہمارے body the storage if you look at it really the millions of litre of blood pumped by the heart it is one million barrels of blood کون سا tanker ایسا ہے کون سا pump ایسا ہے جو بنا سکتی ہے ہماری humanity ہمارے science جو heart کو مقابلہ کر سکے impossible that is where the challenges of biology biomedical research is last example next slide ہمارے body میں جو ہماری cells ہتی ہیں اس کی membrane ہوتی ہے وہ ہر طرح اس میں بھی pump ہوتا ہے کبھی آپ کا blood sugar کم ہو گیا کبھی آپ کا potassium level کم ہو گیا وہ سب balance maintain کرنے کے لیے there's a pump that does this kind of a thing for which again there's a capacitance is required and the cell the world's most expensive the most intense capacitor will not even beat what a single cell capacity you have that is where the human system is so evolved and that's where people like in the coming years would like to ask these questions i was the chairman of the advisory council to the one of the CSI institutes in Jadavpur in Durgapur Institute of Materials Science Engineering and we decided to start a program on biology inspired machine can you not learn how the heart is so efficient use those principles to create a new machine to create a capacitor that can hold electricity the way biology biological systems are able to do it that is the way things are moving today next slide please regeneration as a function of development these cells are made to die and that process is known as cell death or simply apoptosis it also happens even today while we are alive in fact at this point of time in my body more than 40% cells more than 60% cells are dying and 40% new cells are being born in a child 95% cells are being born and 5% cells are dying in an old man it's a reverse now so this process of natural attrition death and rebirth death and birth goes on and if we can understand this process we can then perhaps even hope to live longer even hope to be free of many disease neurological disease Alzheimer systems approach systems may and look at the very small component of life sciences look at that very small component of life sciences real biology is very very small now in the systems biology we are looking at somewhere where we have physics mathematics statistics computer sciences engineering they all are trying to address basic issues and that is where systems biology becomes very important next slide please and that's where the birth of this new discipline of systems biology has taken place now where we are focusing very less on biology but applying the principles of physics mathematics and chemistry and the tools of informatics and statistics to address questions of biology biology is a very easy discipline in fact if you look at the nobel prizes given in biology for the last year ever since nobel award has been started 95% of the nobel prizes in physiology and medicine have gone to non biologists